بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھنے اور سنے والے کو اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں USA vs چائنہ بڑے ایسے بعد ایک ایسی ویڈیو دیکھیں جس میں ڈسکلیمر نہیں دے رہے شاید اس لئے کہ صرف یہ ملٹی کمپیریزن نہیں ہے انڈیپینڈس چار جولائی 1776 اور یکم اکتوبر 1776 جارج وکشنٹن کا زمانہ جب یہ برطانیہ سلطنت سے آزاد ہوئے تھے رکبات 91 لاکھ اور 93 لاکھ چائنہ اتفاق ہے تیسے نمبر پہ چائنہ اور چوتھے نمبر پہ یونیٹی سٹیٹ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بہت بڑی عالمی تجارتی جنگ کے گورنمنٹ فیڈرل پریزیڈنشل وفاقی یعنی کہ صدارتی اور ادھر تو ایک ہی پارٹی ہے جی دلیاں ہون جاندے سنیے ویچھ یار میرزا پھرے وکشنٹن ڈی سی دارو لحکومت ہے جو انیٹیڈ سٹیٹ کا اور بیجنگ چائنہ کا عبادی میں تو بہت زیادہ فرق ہے ایک سو چوتھالیس کروڑ چائنیز ہیں اور تیتیس کروڑ امریکی شہری ہیں رینک تیسے نمبر پہ امریکہ کا ایج سٹکچر پاس پاس یہ کوئیتنا زیادہ فرق ہے نئے لیکن پھر بھی امریکہ میں بڑے لوگ سیاد ہیں لٹریسی ریٹ شرح خاندگی ننانوے فیصد امریکہ میں اور چھانوے اشاریہ آٹھ فیصد چائنہ میں چائنہ کو تو پھر بھی تعلیم پہ مزید زور دینا پڑے گا مزید کام کرنا پڑے گا جی ڈی پی چوبیس ٹریلین کی سب سے بڑی عالمی معیشت امریکہ اور اٹھارہ ٹریلین کی دوسری بڑی معیشت اس دنیا کی چین لیکن یہ پہلے نمبر پہ آ جائیں گے جس طرح ان کی ایکسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ گئی ہیں ایکسپورٹ دو اشاریہ ایک ٹریلین کی ایکسپورٹ امریکہ کرتا ہے اور تین اشاریہ تین ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ چائنہ کرتا ہے اور اتفاق ہے بلکہ اتفاق نہیں ہے دو اشاریہ پانچ ٹریلین کی امپورٹ اور دو ٹریلین کی امپورٹ کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اتحادی ہیں امریکہ اور چائنہ کی بہمی تجارت سات سو ارب ڈالر کے قریب ہے ٹوپ ایکسپورٹ پروڈکٹ گیسولین اینڈ کار امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور دنیا بھار کو کمپیوٹر اور چائنہ کے موبائل بغیر گرانٹی کے چائنہ ہی دیتا ہے پولی دنیا کو امپورٹ میں کاریں منگواتے ہیں امریکی اور کمپیوٹر اور یہ انٹیگریٹنگ سرکٹ آئی سی منگواتے ہیں چائنہ والے گوٹ منتلی انکم ایوریج پرسن یعنی کہ چار ہزار تین سو انیس ڈالر ہے امریکہ کی جو کہ بہت زبردست ہے اور گیارہ سو پنتالیس ڈالر ہے چائنہ کی کیونکہ ایوریج ہے لیکن پھر بھی بہت سے مالک سے بہتر ہے یونائٹیڈ سٹیٹ آرن فورس اور پی ال اے پیپلز لیبریشن آرمی دنیا کی سب سے بڑی فوج اپنے کارکنوں کے حساب سے اپنی تداد کے حساب سے لیکن پاور کے حساب سے یقینی طور پر امریکہ کی لینڈ پاور یو ایس آرمی کی ٹینک بھی زیادہ ہیں اور گاڑیاں بھی زیادہ ہیں کافی کیونکہ ساڑھے ساتھ سو ارب ڈالر ہے تو ان کا سلانہ بجٹ ہے یو ایس کا ڈیفینس کو لے کے نیول پاور بھی چاہ سو چوراسی یونائٹیڈ سٹیٹ کے پاس ہے سات سو ستر چائنہ کے پاس ہیں اسے اپنے سمدروں میں زیادہ خطرات ہے کیونکہ اس کے چودہ ہمسائے ہیں اور بیرہ جو چین ہے جنوبی وہ سمدر ہے اس میں بھی اس کو سیریس قسم کے خطرات لاحق ہیں امریکہ کی وجہ سے ائر فورس میں تو امریکہ کسی کو پاس نہیں آنے دیتا مصبوط ترین ائر فورس ہے دنیا میں امریکہ کی ٹاپ الائز امریکہ کے ہیں جی کینیڈا اسرائیل اور یوکے اور چائنہ کے ہیں پاکستان کمبوڈیا اور رشیا اچھی بات ہے اگر دنیا کی عبرت ہی ہوئی طاقت کو لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کا آل آئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے الیکٹر سٹی پروڈکشن دنیا میں سب سے زیادہ چائنہ کرتا ہے سات اشارہ سات ملین جی و بچ یہ کوئی یونٹ ہے گیگا بارٹ ہوگا کال پروڈکشن چھ سو تین ملین ٹنز امریکہ کے اور تین اشارہ آٹھ ٹریلین ٹنز اتنا کوئل ہے چائنہ میں اس لیے ہم آپ سموک کا بڑا مسئلہ رہتے ہیں آئل پروڈکشن گیارہ ملین بیرل امریکہ اور تین اشارہ سات ملین یہ تو چائنہ کا کافی کام ہے یو ایس ڈالر آپ نے اختتام کا زمانہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے جب چائنیز یان لارجسٹ کمپنی والمارٹ ادھر سے سٹیٹ گریٹ والمارٹ تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اپنے ریونیو کے حساب سے بھی اور اپنے امپلائی کے حساب سے بھی تیس لاکھ امپلائیز ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج یعنی چائنہ کی فوج سے بھی زیادہ اعتداد میں وہ بائیس لاکھ کے قریب ہے چائنہ کی فوج نمبر آف بلین ارز سات سو چوبیس ارب پتی رہتے ہیں امریکہ میں اور چھے سو اٹھانوے بلین ارز تو بلکل قریب قریب ہیں بہت قریب پہنچا ہے بلین ارز بھی لینڈ مارک سب سے مشہور نشان سٹیٹیو آف لیبرٹی اور گریٹ وال آف چائنہ پہلے بادشاہوں کو کام کو انہی فارق بندوں کو عجوبے بنانے پر لگا دیتے تھے ایگل چائنہ اپنے امریکہ کا اور پانڈا چائنہ کا نشان ایگل تو یہ جارج واکشنٹن کے زمانے سے ان کا نشان چلتا آ رہے تجارتی جہاز ہیں جی چھتیس سو سے زیادہ امریکہ کے پاس اور چھت سٹھ سو سے زیادہ چائنہ کے پاس چائنہ سے زیادہ دو ملک اوپر بھی ہیں چائنہ سے جن کے پاس یہ ہیں وہ پھر کون سے ہوں گے رشیہ ہوگا شاید ائرپورٹس تیرہ ہزار پانچ سو تیرہ ائرپورٹس امریکہ اور صرف پانچ سو ساتھ ائرپورٹ چائنہ امریکہ میں تو ائرپورٹ ایسا جس طرح یہاں پر ہمارے ادھر بس ٹینڈ ہوتے ہیں ریلوے دو لاکھ ترانویں ہزار کا بڑا نیٹورک امریکہ میں اور بہت پرانا بچھا ہو گئے جی زمانے میں ریلوے کی ایک ویلیو ہوتی تھی اب تو وہ بھی اتنا استعمال رہ نہیں گیا امریکہ والوں کا بھی ریلوے کو لے کے ٹوریزم آٹھ میلین کے قریب لوگ اسی میلین کے قریب لوگ جاتے ہیں یونیٹڈ سٹیٹ اور پینٹسٹھ میلین چائنہ کو دیکھنے آتے ہیں اولمپک میں تو چائنہ امریکہ پوری دنیا میں سب سے آگئے ہیں کیونکہ اتھلیٹ ہی ادھر کھیلے جاتے ہیں دیکھیں پہلے نمبر پہ چائنہ پانچ میں نمبر پہ اس کے علاوہ امریکہ کا اتنا کرکٹ میں فوٹبال میں یا ہاکی میں اتنا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا اس لیے ساری توجہ ان کی اتھلیٹس پہ ہی ہے برگر تو امریکہ نے دنیا بھار کو کھلائی ہیں اس لیے امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ موٹیلوں کے امریکہ میں رہتے ہیں تعداد کے لحاظ سے انٹرنیٹ یوزر تقریبا 96 فیصد عبادی کو انٹرنیٹ میں اثر ہے اور چائنہ میں 70 فیصد لیکن تعداد کے لحاظ سے چائنہ میں ایک عرب لوگوں کی رسائی ہے انٹرنیٹ تک انکہ کل دنیا کا تقریباً پندرہ سے ستارہ اٹھارہ پر سٹھ تک ٹوپ لینگویج انگلیش اور ادھر چائنیز تھی شاید ٹیمپریچر ایوریج نو ساڑھے آٹھ زبردست ادھر ایوریج ساتھ لویسٹ دونوں کے منفی اٹھام اور منفی باسٹ اور ہائی ایسٹ امریکہ میں چھپن اشارجہ ساتھ وہ ڈیتھ ویلی کیلی فورنیا ادھر ہوتا ہوگا ڈیتھ ویلی کیلی فورنیا یا نوڈ ہے امریکہ کی رہاست پرل ادھر ایک ڈیتھ ویلی ہے سہی وادی موت جنڈر ریشو اور تالیس اشاریہ ساتھ میل ہیپی انڈکس جی امریکہ کا بہت بہتر ہے خوش رہتے ہیں امریکہ والے چھ اشاریہ نو سکور کے ساتھ اور چائنہ پانچ اشاریہ تین سکور کے ساتھ بہت زبردست موازنہ تھا اس سے پہلے ہم نے امریکہ اور چائنہ کو لے کر جو موازنہ کیا تھا وہ صرف ملیٹری بیس پہ تھا اس لیے وہ صرف محدود سی فیلڈ تھی لیکن یہاں پر جو دکھایا گیا یہاں تو وہاں پر پائی جانے والی عام زندگی شرعہ خوان کی خصوصا جو معیشت کے مطلق دکھایا گیا ہے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے آپ روس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ یونیٹڈ سٹیٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ دو وہ ممالک ہیں دو سوپر پاور ہیں جنہوں نے طاقت کے ذریعے اسلے کے زور پر اور بلکل اپنی اپنی طاقت بڑھا کر دنیا پر قبضہ کرنا چاہے اور دونوں کا نتیجہ آج ہم سب تے سامنے لیکن اس معاملے میں چائنہ کی پولیسی بہت کامیاب رہی ہے چائنہ ان کو آج سے چالیس پچاس سال پہلے اس بات کا درہاک ہو گیا تھا کہ اگر آنے والا وقتوں میں دنیا کی سوپر پاور بنے تو پھر معیشت کے ساتھ پر بڑھا جائے گا نہ کہ اصلے اور برود کی جنگ میں یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے اپنی فوجی طاقت کو جان کسی حد تک بہت زیادہ نہیں بڑھایا ایک قبض کا مندفائی سلائید برقرار رکھی لیکن اپنی تمام ترجہ معیشت پر مرکوز رکھی جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے حریف مانے جاتے ہیں یونائٹی سٹیٹ آف چائنہ اس کے باوجود یہ دونوں دنیا کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر بھی ہیں دونوں کی باہمی تجارت سات سو ارب ڈالر کو ہاتھ لگا رہی ہے تو چائنہ کو اس بات کا ذراک بہت پہلے ہو گیا تھا کہ اگر دنیا میں اپنا سکھا مرمان ہے تو اپنی معیشت کو بڑھا کرنا پڑے گا دوہزار نو سے لے کر آج تک چائنہ اس دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک ہے اور حیران کن طور پر امریکہ چائنہ سے سب سے زیادہ کچھ منگواتا یعنی کہ امریکہ کی امپورٹ جو سب سے زیادہ ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہی ہے تو چائنہ نے عالمی معیشت کو جس طرح اپنے نرگے میں لیا ہے اپنے کنٹرول میں لیا ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اس کے علاوہ چائنہ نے افریقہ کے خطے کو جس طرح قابو کیا ہے وہاں کے غریب ترین ممالک اور قربت ترین حکمرانوں کو جس طرح قرضے کے جالوں میں جکڑ کر وہاں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے یہ اس کی ایک پولیسی کا حصہ تھا امریکہ رشیہ تو آج تک سرد جنگ اور گرم جنگ سے باہر ہی نہیں آئے لیکن دوسری طرح چائنہ کی کامیاب پولیسی نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ کیسے دنیا کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف حصلے کے زور پر پیسے کے زور پر معیشت کے زور پر بھی دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے چائنہ نے یہ کر کے دکھا ہے بہت سے غریب مالک کو اس نے قرضوں کے جال میں اس طرح جکڑ دیا ہے کہ وہ آندہ آنے والی دہائیوں کیا صدیوں تاک بھی اس قرضے سے باہر نہیں آ سکیں گے یعنی کہ چائنہ نے دنیا بھر میں اپنے وفادہ قسم کے اتحادی پیدا کر لی ہیں اور یہ اس کی کامیاب پولیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج چائنہ دنیا کا سب سے بڑا ایک سپورٹر ملک ہے پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے اور خود امریکہ کی سب سے دا ضروریہ چائنہ پوری کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان اس وقت تجارتی ہو جام ہے صرف 35 سرب ڈالر کے قریب ہے جو کہ نہ ہونے والی بات ہے خود امریکہ اور انڈیا کا تجارتی ہو جام اس وقت جو ہے وہ 150 سرب ڈالر کے آس پاس جو کہ بہت بڑی بات ہے دنیا کی اوبرتی ہوئی سپر پاور کا حصہ ہونا پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے جس کا مستقل میں پاکستان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کے قیمتی وقت کے شکریہ کہ آپ بھی کسی ویٹی پر ایکشن چاہتے ہیں تو اپنے قیمتی ریکھ کمر باکس میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ